بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میٹرک اور انٹر کے امتنات کے حوالے سے ہے اور خاص کر سٹوڈنٹ کے حوالے سے ہے جو کہ میٹرک نائن ٹینٹ یا الیون ٹویلت میں پڑھ رہے ہیں اس میں جو دوزار تائیس ہے اس میں میٹرک اور انٹر کے امتنات میں نمبروں کی دوڑ کو ختم کر کے گریٹ سسٹم مطرف کرا دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو پہلے ہوتا تھا تین تیس پرسنٹ مطرف تک پہ 33 پرسنٹ نمبر حاصل کر کے آپ اپنے جو سبجکٹیں اس کو پاس کر لیتے تھے یا آپ پاسنگ کنسیڈر کیے جاتے تھے لیکن آپ ایسا نہیں ہیں بلکہ 40 پرسنٹ نمبر آپ کے ضروری ہیں کسی بھی سبجکٹ میں لینے کے لیے اس کو پاس کرنے کے لیے یہ ٹھیک ہے تو تمام جتنے بھی بورڈز ہیں ان میں یہ لاغو کیا جائے گا تو یہ جو نیا سسٹم ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹلی ہم گائیڈ کرنے والے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے آپ کے گریڈ بننے والے ہیں تو آ ویڈیو کا اپنے پورا دیکھنا ہے اچھا تو اس میں سب سے پہلے جو ایک نیوز پیپر کے ذریعے نیوز چھائق کی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لگتے ہیں اس کے بعد فیڈرل بورڈ کے ذریعے جو نوٹفکیشن جاری کیا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں بقاعدہ اس میں گریڈنگ کا سسٹم بتایا گیا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے نمبر ملیں گے اور کس طرح سے اس کا گریڈ سی جی پی اے یہ جی پی اے بننے والا ہے لیکن سب سے پہلے جو نیوز حبار کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ سامنے اسپین پر دیکھ سکتے ہیں میٹرک و انٹر کے امتنات میں نمبروں کی دوڑ ختم گریڈ سیسٹم مطارف سیفر سے پانچ سکیل پر مبنی جی پی اے فرمولا مرتقب نائنٹی پرسنٹ سے سو فیس نمبر لینے والوں کو پانچ جی پی اے دیا جائے گا اور اسی طرح سے نیچے دیا گیا ہے کہ حیبر پہتون خاص مہت ملک بر میں امیٹرک و انٹر کے امتنات میں نمبروں کی دوڑ کو فرسودہ ختم کر کے گریڈ سیٹم مطارف کرا دیا گیا جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا سیفر سے پانچ سکیل پر مبنی جی پی اے فرمولا مرتقب کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق فیڈرل بورڈ آف انٹر میڈیر انڈ سکیل دی ایڈکیشن نے طلبہ و طلبات میں نمبروں کی دوڑ کے خاتمے کے لئے گریڈ سیٹم مطارف کروایا ہے آچھا تو اس کے علاوہ یہ نوٹفکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ کی طرف سے یہ نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ بارک کی جو صوبے ہیں ان میں بھی یہ نوٹفکیشن جاری کیا جائے گا کیونکہ جو احبار کی نوزیں اس کے مطابق تمام جو صوبے ہیں حیبر پتنخواہ اس کے علاوہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ پلوچستان ہے تو ان میں یہ سسٹم جو لاغو کیا جائے گا تو فرسٹلی اس میں دوزار تیس کے جو اگزیم آنے والے ہیں اس میں صرف نائن اور کلاس گیارویں جماعت میں لیکن لیونت اور نائن جماعت میں یہ سسٹم لاغو کیا جائے گا گریڈ والا اس کے علاوہ دوزار چوبیس میں دسمیں جماعت اور بارویں جماعت جو ہے اس پہ بھی یہ سسٹم لاغو کیا جائے گا فیلال اس کو نمبرز بھی آپ کو بتایا جائیں گے اس کے علاوہ آپ کا گریڈ بھی بتایا جائے گا اور سی جی پی اے میں مطلب آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ جب دوزار چوبیس آئے گا تو اس میں بھی آپ کو نمبرز اور آپ کا جو سی جی پی اے وہ ساتھ میں منشن کیا جائے گا اور اسی طرح سے جب دوزار پچیس کا اگزیم آپ کا لیے جائے گا تو اس میں بقاعدہ طور پر آپ کا سی جی پی اے سسٹم جس میں نمبر آپ کو نہیں بتایا جائیں گے بلکہ آپ کو سی جی پی اے کے ذریعے آپ اپنے جو نمبر ہیں مارکنگ آپ دیکھ سکیں گے اس میں جو نیسکیشن جاری ہوگیا گیا ہے اس کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر گریڈ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ان پرسنٹیج دسکیپشن اور سکل فائف کا جو سی جی پی اے بتایا ہم بنایا گیا ہے کریڈٹ کا سبجکٹ اس میں اے پلس جو ہوگا اے ٹو سٹار لیٹر آپ کو دیا گیا ہے گریڈ کا اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ پر ایکسپشنل مطلب کے آپ کے جو ہوگی دسکیپشن تو وہ پانچ جی پی اے جس پچے کا ہوگا جس کے نائنٹی پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ کے درمیان نمبر ہوں گے تو ان کو فائف جی پی اے دیا جائے گا اسی طرح سے اے پلس جو ہوگا اس میں آؤٹسٹینڈنگ آپ ہوں گے تو نائنٹی سے نائنٹی فور پرسنٹ آپ کی جو اوست ہوگی جس سبجکٹ کی یا سی جی پی اے جو آپ کو بنے گا اس میں فور پائنٹ سیون جی پی اے آپ کا کنسیڈر کیا جائے گا اسی طرح سے تھرڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایکسیلنٹ کیا ہے فور پائنٹ 3 جی پی آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا اور آپ کے نمبر ایٹی فائف سے اگر ایٹی نائن کے درمیان ہوں گے اسی طرح سے ایٹی سے اگر ایٹی فور کے درمیان ہوں گے تو ویری گوڈ آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا اور فور جی پی آپ کا بنے گا اسی طرح سے سیونٹی فائف سے سیونٹی نائن تک آپ کی جو مارکنگ پرسنٹیج بنتی ہے تب آپ کو گوڈ کنسیڈر کیا جائے گا 3.7 gpa ہے آپ کو اس طرح سے 70% سے 74% کے درمیان ہوگے تو 3 jupe آپ کا بننے گا اسی طرح سے дома محادث ، دن میں نشارک حیث اور اس میں لیس تین فورٹی ان سیٹس فیکٹری مطلب کہ آپ فیل کنسیڈر کیا جائیں گے مطلب یہ کہ فورٹی سے کم اگر آپ کے نمبر ہوں گی تو آپ کو فیل کنسیڈر کیا جائے گا اور جو تھرٹی تری پرسنٹ آپ کے مارکس ہوتے تھے جس میں آپ جو ہے اگلی کلاس میں چلے جاتے تھے اور آپ کا جو سبجکٹ ہے وہ پاس کنسیڈر کیا جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے فورٹی پرسنٹ نمبر ہونا ضروری ہے سبجکٹ میں تبھی آپ کا وہ سبجکٹ پاس ہوگا جب آپ کے فورٹی پرسنٹ نمبر ہوں گے تو یہ ایک آنی اپ ڈیٹ تھی جو کہ آپ نے ساتھیر کرنی تھی امید ہے ویڈیو آپ کو سندھ آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ افیض